آج ہم بنائیں گے ایک ایسی کباب جس کو کہ نہ آپ کو شیپ دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کھڑے ہو کر تلنے کی ضرورت ہے یہ ہے ٹرکش ٹیپسی کباب یا ٹری کباب بھی کہا جاتا ہے اس کو بہت ہی آسان ہے ضرور بنائیے گا آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے یہاں چار جوے لہسن کے دو عدد پیاز لی ہے اور تھوڑی سی مرچے جائیں گی اس کے اندر جو کہ پھیکی ہونا چاہیے تو ویسے تو لال رنگ کی استعمال کی جاتی ہے لیکن اگر لال نہ ہو تو آپ گرین پیلی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں کافی ساری مرچے جو ہیں وہ اس کے اندر ڈالیے گا اور پہلے اس کو تھوڑا چھوٹا کاٹ کے اور بعد میں میں نے اس کو چوپر میں ڈال کے چوپرائز کر لیا تھا بلکل ہی باریک ہونا چاہیے اس کو کیونکہ یہ کباب کے ساتھ مکس ہوگی نا تو موٹی موٹی ہوگی تو گڑڑ ہو جائے گا اور اس کے بعد میں نے یہاں کیما لیا ہے پانچ سو گرام میں نے بیف کا لیا ہے تھوڑا سا چربی والا آپ چاہیں تو آدھا مٹن آدھا بیف ایسے بھی لے سکتے ہیں اور ٹوٹل مٹن کا بنانا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں پھر جو مسالے ڈالے ہیں وہ وان اینہ ہاف ٹی سپون ایچ ہے جس میں ہے نمک زیرا پاوڈر کٹی بھی لال مرچے کالی مرچے پیپریکا پاوڈر اور تھائم ان سب کو ڈال دیں گے اور ساتھ ہی یہاں پر پارسلی کا بھی استعمال ہوتا ہے میرے پاس رکھا ہوا بھی تھا لیکن انفورچنیٹلی میں بھول گئی اور اگر آپ بھی میری طرح بھول جائیں یا آپ کے پاس نہ ہو تو آپ بھی اس کے بغیر کام چلا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ہرا دھنیا ہے تو اس کو ڈالنے کی بلکل کوشش مت کیجئے گا ورنہ سارا ٹیسٹ اس کا عجیب سا بن جائے گا تو اس کو ہم کو مکس کر کے اچھے طریقے سے گوننا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک جیسے آٹا گونتے ہیں نا ویسے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اچھی سی بائنڈنگ آ جاتی ہے اور جب کباب بنتی ہے تو پھر بکری بھی نہیں رہتی جوڑی بھی رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ایک بیکنگ ڈش لی اور اس کو اچھے طریقے سے پھیلا لیا اور بلکل پتلا پتلا ہونا چاہیے یہ میری 32 سینٹی میٹر کی بیکنگ ڈش ہے اور اس کو ہم نے پھیلا دیا ہے اگر آپ نے موٹا موٹا رکھا تو جیسے کہ یہ پکے گی تو سکڑ جائے گی نا تو بہت زیادہ ہی موٹی موٹی ہو جائے گی تو اس کو آپ کو بلکل پتلا رکھنا ہے اور پھر جتنے سائز کا آپ کو سرف کرنا ہے اتنا نشان بھی لگا دینا ہے اس کے بعد ایک سوس بنائیں گے جس کے لیے میں نے دو ٹیبل سپون ٹومیٹو پیسٹ اور تین ٹیبل سپون آلیف آئل لیا اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو کباب ہم نے وہاں تیار کر کے رکھی ہے اس کے اوپے اس کو پور کر دیں گے کیونکہ جب آپ کی کباب بنے گی تو یہ کافی زیادہ سکڑ جائے گی اور جب یہ سوس اس کے اوپر ہوگی تو سائیڈ میں سوس بچ جائے گی جس کو آپ چاول یا روٹی کے ساتھ میں کھا سکتے ہیں اگر آپ صرف کیمے سے بنائیں گے مطلب یہ سوس نہیں ڈالیں گے تو پھر بہت ہی روکھا روکھا بن جائے گا اور جو اوریجنل ٹرکش ریسیپی ہے اوپیسلی میں وہی بتا رہی ہوں اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ایونلی سپریڈ آؤٹ کر دیں گے اور اوپر سے گارنشنگ کی باری آئے گی تو یہ بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے گارنش کرنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پہ ٹیمارٹر اور ہری میرچو کے ساتھ میں کیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ موٹے موٹے پیاز بھی کٹ کے رکھ سکتے ہیں جب یہ گریل ہوتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں یہ جب سیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں نے اس کو پری ہیٹڈ ون نائنٹی ڈگری سینٹیگریڈ آون میں 35 سے 45 منٹ تک بیک کیا ہے میں نے 35 منٹ کے بعد آون کو آف کر دیا تھا اب یہ دیکھیں جب 35 منٹ ہو جائیں گے تو یہ ایسا دھوان دھوان ہوگا تو آپ ڈرئیے گا نہیں کیونکہ اس کے اندر کافی ساری سٹیم ہے نا تو اس وجہ سے ہے اور یہ ابھی کافی سارا آپ کو مویسٹر نظر آئے گا لیکن وہیں پر آپ کو باہر نکال لینا ہے کیونکہ تھوڑی دیر میں یہ سارا مویسٹر اپنے اندر ہی ایبزوب بھی کر لے گا کافی سارا اس کو میں نے چاول سمک اور پارسلی والی سیلڈ اور گارلک سوس کے ساتھ میں سرف کیا ہے اوپر سے تھوڑا سا پارسلی ڈال کے گارنش کیا ہے اور جو سوس سائیڈ میں بچی تھی اس کو اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہ ساری چیزیں میں بنانا سکھا چکی ہوں میری ڈونر والی ریسیپی میں آپ کو مل جائے گا اس کا لنک پہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ضرور بنائیے انتہا سے زیادہ آسان ریسیپی ہے اور بنا کے مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجئے گا انٹل ایکس ٹائم اللہ حافظ با بائی